بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے لئے کول کافی کی بہت ہی کوئی ریسپی لے کر آئی ہوں چھٹ پر تیار ہو جانے والی یہ کول کافی پینے کے بعد انسان اپنے آپ کو بہت ہی فریش فیل کرتا ہے آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت ہی فروتھی کافی بن کر تیار ہوتی ہے جو کسی ریسٹران میں بہت ہی مہنگی ملتی ہے لیکن اگر آپ اسے گھر پر تیار کریں گے تو یہ چھٹ پر تیار ہو جائے گی اور پینے کے بعد آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ نے کسی مہنگی ریسٹران کی کول کافی پی ہے تو چلے اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے لائک اور سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم سے ملتا رہے اور کمنٹ سیکشن میں کمنٹس دینا بالکل نہ بھولیں اور میری ویڈیوز کو اپنی فیملی فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کریں تو کول کافی بنانے کے لیے آپ کو چاہیے ہوگی ون ٹی سپون انسٹینٹ کافی اس کے ساتھ ہی اس میں جائیں گے ٹو ٹی سپون کیسٹر شگر یعنی پیسی ہوئی چینی ایک گلاس دودھ اور ساتھ ہی ٹو ٹیبل سپون گرم پانی آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ دودھ خالص ہونا چاہیے اور تھک ہونا چاہیے سب سے پہلے آپ کافی کو اس گرم پانی میں مکس کر دیں اور اچھے طریقے سے چمچ سے اس ساری کافی کو گرم پانی میں حل کر لیں آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ کافی کے سارے جو پارٹیکلز ہیں وہ اس میں اچھے سے گھل جائیں اور پانی میں ایکولی مکس ہو جائیں یہ دیکھیں میں نے اس کو چمچ کی مدد سے اچھے سے مکس کر لیا ہے ساری کافی پانی میں گھل چکی ہے اب ایک بلنڈنگ جال لے لیں اور اس میں ون بائی ون یہ چیزیں ڈالنا شروع کریں سب سے پہلے اس میں پیسی ہوئی چینی ڈال دیں اس کے بعد کافی ڈالیں پھر دودھ شامل کر دیں اور اس کے بعد اس میں آپ ڈالیں گے آئس کیوبز کیونکہ یہ کولڈ کافی ہے تو اس میں آئس کیوبز کا ڈالنا لازمی ہے آئس کیوبز آپ اپنی پسند کے حساب سے کم یا زیادہ ڈال سکتے ہیں یعنی اگر آپ زیادہ تھنڈا پینہ پسند کرتے ہیں تو زیادہ آئس کیوبز ڈال دیں اس کے بعد آپ اس کو کور کر دیں اور بلینڈر کو دو سے تین منٹ کے لیے بلینڈ کریں یہ دیکھیں ساری کافی اس میں مکس ہو رہی ہے اور کولڈ کافی بن کر تیار ہو گئی ہے میں نے اسے گلاس میں نکال لیا ہے تھوڑی سی پسی ہوئی کافی اس کے اوپر سپرنگل کر دی ہے جس سے اس کا ذائقہ اور زیادہ لا جواب ہو جائے گا تھنڈی تھنڈی یہ کولڈ کافی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی فروتھی ہے اور کریمی بھی بن کر تیار ہوئی ہے جب آپ اسے پییں گے تو آپ کو بہت ہی مزا آئے گا اور پینے کے بعد آپ اپنے آپ کو ایک دم فریش فیل کریں گے یہ کافی آپ نہ صرف اپنے لیے بنائیں بلکہ بچوں کے لیے بنائیں فیملی کے لیے بنائیں اور مہمانوں کو بھی گرمی کے موسم میں پلائیں اور اگر سرتی کا موسم ہے تو بھی اس میں آئیس کیوبز کم ڈال دیں اور اتنے مہمانوں کو پیش کریں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ